اور مرکے یہ دیکھیں آپ کو جو اائل کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایرانی آئلز کان سہے ملتا ہے تو یہاں سے ملتا ہے یہ ایا ہیات کا آئلز ہے اور یہ 30.500 روپے کا ہے۔ 900 روپے کا ہے۔ اس کے حالے سے چاہیے تو یہاں پر یہاں پر تیرانی آئلز کی اے آئلز آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ ایرانی آئلہ ہے۔ یہ گلرنگ نام سے ہے۔ جو ڈیمانڈ والا کوالٹی آئے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے باوجود جو نا یہ کتنے کا ہے یہ ڈائیس ہو رہا ہے کے حساب سے 35 روپے کا ایک کیک پڑھ رہا ہے جو کہ بہت ہی اچھی ورائیٹی ہے اور اگر کوئی آل سیل پہ آئے گا تو اس کو بلکل بھائی پورے کارٹن آل سیل ریٹ پر ملے گا میں آپ کو پہلے گا کیونکہ اس وقت جو نا یہ الحمدللہ یہاں کی جو میزان ڈالڈا ہے اس کے ساتھ یہ ٹکر میں جا رہا ہے ریٹ ان کی جو نا بلکو بی سو کے لگ بگ جو ان آپ کو پر پیس پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کی پڑھ رہا ہے یہ اوریجنل لکس ہے یہ لکس ہے ہمارا یہاں کی لکس ہوتا ہے نہیں ایرانی لکس کے پیس پر یہ ایرانی دودھ ہے پر لیٹر پہ جو ان آپ کو دو سو روپیا سمجھو لیٹر پڑھ رہے دو آزار کے کارٹن آل سیل پہ تازہ تاریخ کے پریش تاریخ کے مال ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں نایم امان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم موجود ہیں کراچی یوسف گوڑ ٹرمینل پہ یہاں پر ایرانی پروڈیکٹس کے حوالے سے آپ کو بہت بڑی جو ہے ہوئے شوپس میں ملے گی آج میں موجود ہیں توقع آئل ٹریڈرز کی بہت بڑی شوپ پر یہاں پر آپ کو جو ہے ایرانی آئلز اور اس کے علاوہ ایرانی جو سرف اور بسکوٹ اور اس کے علاوہ تمام تار ایٹم جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر آل سیل پر ملیں گے تو چل کے جو ہے میں آپ کو ایک ایک چیز کا ریویو کرواؤں گا کہ کون سی چیز کتنے میں مل رہی ہے اور اگر ابھی تک آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں و اور جو ہے ان کا جو نمبر ہے وہ بھی نیچے مینچن ہوا ہوا ہوگا آگے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تو چل کے جو ہے میں آپ کو پوری شوپ کا اور ریویو کرواتا ہوں تو جیو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ انام ہے توکل آئیل ٹیڈرز اور یہ ان کی شوپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل مین روڈ سے جو ہے آپ آئیں گے تو آپ کو بلکل نزدیکی یہ شوپ ملے گی اور اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر ایرانی سرف ملے گا پانچ کلو آلہ تیلا اس کے علاوہ بسکٹ کے پورے کے پورے کارٹنز آپ کو یہاں ملیں گے اور اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے جو ایران جو ہے کہ یہاں سے ملتا ہے یہ ہیات کا آئیل ہے بھائی اور یہ اریسیا کے ہے یہ پوری پوری پانچ لٹر کی نیٹ بوتل ہوتی ہے اور ان کے ریٹس جو ہے میں آگے چل کے ان سے معلومات کروں گا اور یہ دیکھیں کسی کو اگر گی لنز کے حوالے سے چاہیے تو یہاں پر گی لنز بھی آئی ایرانی آئی کے آپ کے مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی رانی آئی جو گاڑیوں کا آئیل ہے جو کے موبل ایلتے ہیں وہ دستیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام تہوں آپ دیکھیں یہ مسیم کے ڈیر لگے ہوئے ہیں کافی سارے لوگ دیکھیں خریدنے آئے بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور ایرانی سے سابن دیکھ لیں آپ یہ سابن ہے تمام طرف میں آپ کو پہلے پروڈیکس کے حوال سے بتاتا ہوں پھر ان کے ریٹ آگے چل کے ان سے جانے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اپنا دئی ہو گیا ایرانی اس کے علاوہ یہ پرفیوم بغیرہ ایرانی اچھا یہ ہو گیا بھئی آئل ہے جو ہے یہ دیکھیں یہ زیتون کا تیل بھی آپ کو یہاں پر کھانے کے لیے بھی مل سکتا ہے استعمال کے لیے بھی اس کے علاوہ بہت ساری پروڈیکس ہے یہ دیکھیں یہ بسکٹس ہیں ایرانی بسکٹ ایرانی چوکلیٹس تمام طرح آپ کو یہاں بالکل آل سیل ایر پر یہ دیکھیں یہ ایرانی کےک ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ ایک کےک ہے سر یہ کتنے کا ایک پڑے گا یہ ڈبے کے حساب سے بھائی پینتیس روپے کا ایک کےک پڑھ رہا ہے جو کہ بہت ہی اچھی ورائیٹی ہے اور اگر کوئی آل سیل پہ آئے گا تو اس کو بلکل بھائی پورے کارٹن آل سیل ریٹ پر ملیں گے میں آپ کو پہلے پروڈیکس بتا دیتا ہوں پھر ریٹ بتائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تمام طرح چیزوں کے مربع آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں غبانی کا مبا اور شہد اور ایجنل اس کے علاوہ تمام اگر میں دکان کا پوری کا ریویو کروں تو بہت ایم لگ جائے گا یہ اورانی آئل جو گاڑیوں میں یوز کوئی کرنا چاہے یہ کھانے کے لیے بھائی یہ آئل ہے ابھی میں نے جو بتایا تھا آپ لوگوں کو زیتون کا تیل ہے یہ کھانے کے پورے پورے گیلن یہاں مل سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام طرف ٹوفی چوکلیٹ آپ کو یہاں آل سیل ریٹ پر ملے گی تو میں اب چل کے جو ہے یہ دیکھیں ملیشن یہ ملیشن کوکنگ آئل ہے بھائی السلام علیکم ماما والیکم سلام سر خیرے سر ٹک ٹاک سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں نظام الدین نظام الدین سر آپ کے پاس جو ماشاءاللہ ایرانی پروڈیکٹ تمام تر موجود ہے سو ذرا یہ ریٹس کے حوالے سے بتا دیں کون سی چیز کتنے کی سر ہمارا اصل کام تو یہ ہے ملیشیا کوکنگ آئل کا جو ملیہ کراچی پورڈ پیاتا ہے آنٹ ڈپٹی مال ہے کسٹم پیڈ کسٹم پیڈ ہے کسٹم پیڈ ہے یہ تین لیٹر کا ہے یہ تین کا ہے اس میں دس لیٹر والا ہیں بیس والے ہیں سولہ والے ہیں بیس والا ہے دس والا ہے سولہ والے ہیں بڑی پیارا چیز ہے کیونکہ اس وقت جو نا یہ الحمدللہ یہاں کی جو میزان ڈالڈا ہے اس کے ساتھ یہ ٹکر میں جا رہا ہے ریٹ ان کی جو نا بلکل کلا اولین کی جو دکاندار مطلب آپ کو ٹیم سے بڑھ کے دے دیں گی اس ریٹ پر آپ کو دست دیا پر یہاں یہ کتنے کا پڑھے گا تین لیٹر والا ہے یہ تین لیٹر اس وقت ساڑھے چھو دہ سو روپے کے پڑھ رہے ہیں جہاں انہار ملک چیز بکھ رہے ہیں چھ ساڑھے چھ سو روپے لیٹر یہ کم سے کم چھ سو ستھر چھ سو ایسی روپے کا پڑھتا ہے یہ ایرانی برانڈ ہے آیات نام سے آیات نام سے یہ اپنا پاکستانی یہ لوکل اریسہ یہی کے اچھا چیز ہے یہ آیات کی پائیں لیٹر والا ہے کتنے کی پڑھے گی آیات کی کارٹن ساڑھے نو ہزار روپے کے تقریباً چھ سو بیس سو کے لگ بگ جو آپ کو پر پیس پڑھ رہے ہیں کیونکہ کارٹن میں بیس لیٹر ہوتا ہے چار بوتل ہوتا ہے جس ہے اس کے باوجود پھر یہ سامانے چھوٹے پر اچھا سار یہ سامان ہے چھے ٹکی والا ہے یہ کتنے کا پڑھے گا یہ چھے سو پچاس کی پڑھ رہے ہیں یہ اریجنل لکس ہے یہ اریجنل لکس ہے یہ لکس ہے ہمارا یہاں کے لکس ہوتا ہے نہیں ایرانی لکس کے پیس کو پڑھا ہے یہ ایک تکی کی کتنے کی پڑھے گی تقریباً یہاں یہ تقریباً ایک سو اٹھ روپے کی دانا یہاں پر چھون پر چھون کے آپ کو جانو یہ ڈیوڑھ سو روپے کی دانا پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا اس کے باوجود یہ شیمپو ہے یہ شیمپو بتائے کتنے کیا یہ شیمپو داہی سو روپے کی صرف دائی سو روپے کا تھا؟ یہ بغیر سو روپی ایک بہر ہوئی ہے یہ بڑی بڑی عملی لیٹر ہے اس کو تو پھر بڑی اوپر 600 ایمیل لیٹر ہیں اور یہ صرف دائی سو روپے کا ہے اگر آپ پاکستانی شیمپوس کریں گے مجھے لگتا ہے ساتا اوٹسو روپے سے کم حافظ اس کے لئے کو پاکستان ملات بذائیں یہ ساڑھے تین صرف روپے ساڑھے تین صرف روپے یہ گلرنگ نام سے ہیں جو ڈیمانڈ والا کوالٹی آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد وجود ہے نا یہ کتنے کا ہے یہ دائی سو روپے کا ویورز آپ یقین جانے یہاں آئیں اور لوٹیں یہ آپ کو اگر پاکستانی برانڈ آپ لیں گے تو یہ چھ سات سو روپے اس نے مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ سرف کا کامی سارے دوست پورش رہتے ہیں سرف یہ پڑا ہوئے آپ کی بیک سیٹ پر پڑا ہوئے یہ سرف ہے یہ ٹھنڈ کج ہے یہ ٹھنڈ کج ہے یہ ٹھنڈ کجی ہے تبہترین سرف ہے یہ ٹھنڈ کلو escolہ یہ تھانہ ہے یہ ٹھنڈ کلو وعلا 0,950 ocupی یہ ٹھنڈ کے جی ہے سات سو روپے کا سات سو روپے کا بی برانٹیٹ اور بلکل پیک دیکھ لیں آپ یہ آپ کو سات سو سارے سرف یہ بھی اپنا ہے پر لوکل شوپیوالوں کا بہترین سر کی suaars لیکن پورا کراچی سے یہاں سستا ہے ہم لوگ بہت ہی کم پرائز لیتے ہیں یہ 800 گرام کا اپنا سودیہ والوں کا یہ 180 روپے کا پارا ہے یہ 180 روپے کا پارا ہے تاکہ یہ شیر کے اندر آپ کو ڈائیسوں سے کم نہیں ملیں گے اچھا یہ جو ریڈ ایپل وغیرہ یہ کتنے کی ایک پارا ہے یہ ساڑھے آٹھ سو روپے کی چھے دینے اچھا ریڈ بول گا ریڈ بول یہ پرپیوم وغیرہ یہ سارے چیزے جو نا وغیرہ بتا دیں جو دو دوڑ جائیسوں کی آپ بتا دیں سرپیلال تو سردی کے موسم نہیں آئے نہیں پیلال یہ سیمپل کے طور پر ماں پہنچے لیکن مال لہاشا اللہ مال پہنچے لگے مہم لیا سرکو گیا اور مجیерт میں آپ کو تھا اس طرف دکھاتا ہوں کیوڑا یہ بہت تو یہ سر پدا دیں شرہ ریڈCollین پرڑی کا کیک بسکوٹ بہت زلاج جائے ایک اور اگر کتنے کا پڑے گا اور 40 روپیہ کے پرچینatsu ہے لیکن یہ کارٹلوں کے حساب سے آر پیس پہ 5 پانچ روپے پرک جاتا ہے یعنی ایک ڈبے کے اندر چہلیس پیس ہوتا ہے چالیس پیس ہوتا ہے چھالیس پیس پیس پہ اگر پانچ روپے پرک آوے تو دو سو روپے اندر پرک ہے دو سو تین سو بجاتا ہے بھئی یہ تیس روپے کا آپ کو پڑھے گا پینٹیس روپے کا آپ کو پڑھے گا ابھی تو کہاں سے آپ چالیس روپے پینٹالیس بھی بیش جاتے اکثر ریگلر جو پرچون والے پچاس کا بیشتے ہیں کراچی والے ہیں یہ پچاس کا بیشت ہے لیکن یہاں سے 35 روپیہ کا حساب سے آپ کو پڑھ رہا ہے یہ مارکٹ ہے یہ کھرون ٹھاپی کہتے ہیں جو لینڈ پر تیلیاں لگی ہوئے کھرون ٹھاپی ہیں بہت پیارا چیز ہے یہ کھاوا چائے کی بھی یہ ڈش ہے ہمارے پٹانوں کے خاصتہ اور کھاوا چائے کے ڈش ہے یہ نیچے والا بھی ہے اس کو آئیتن کہتے ہیں یہ کتنے کا ہے تورا یہ 1350 کے ہے اس میں کتنے کلو ہوتا ہے 3 کلو یہ 610 گرام وزن ہوتا ہے 450 کے پر تھیلی ہے اور تھوڑا صرف میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ ان کے بعد پورا کھاں ہے کسی کو بھی اول سیل ریٹ پر چاہیے تو آپ باتا دیں سکھ اول سیل ریٹ پر چاہیے تو آپ اول سیل پر تجب مارکیٹ میں خامخہ پچاس او رفے کے انچ نینچ ہوتا ہے لیکن ہر دکاندار کی جو نار کے یہاں پر سب اول سیلر بیٹھے ہوئے یہاں پر کوئی سا پرچون والے وہ پرچون نہیں جو لوگ شیئر میں کرتا ہے پرچون ہے یہاں پر بھی لیکن وہ پرچون کے اندر بھی سمجھے اول سیلر شامل ہو جاتا ہے لیکن اول سیل سب چون ہوتا ہے اور یہ سر جتون کا تیل کتنے کا بتایا آپ نے پر بوتل یہ پر بوتل تو مطلب ایسی تین سو روپے کا پڑتا ہے کارٹن کے ساب سے توڑا سستہ پڑتا ہے یہ تین سو روپے کا بھائی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اول سیل پر آئیں گے تو پاکن کریں یہ ہمارے پاس آمیر الہوت کے پرپیونگ ہوتا ہے اوپر جو پڑا ہوئے پڑا ہوئے اچھا یہ پرپیونگ کی بات گیا ہے یہ امیر الہوت یہ شیئر میں لے گا کم سے کم دو ازار اٹھارہ سو روپے یہاں پر ازار روپے کے پر بوتل ماشاء اللہ بھائی ازار روپے کی اندبہ پرپیوم اور اوائل وغیرہ بھائی یہ دیکھ لیا ہے اوائل یہ ملیشیا نائل جو ناک سلکتا ہے اور میں اپنے دوستوں سے اپنے جو میری دیکھنے والے لوگ ہیں یہ لیلا کوکنگ آئل آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ کی بیماری سے بھی بچ جاؤں گے ہر طرح کی آپ کے پاسوں کے بھی بچت ہوئیں گے یہ ایرانی دود ہے پر لیٹر پر لیٹر پر لیٹر پر لیٹر دو ازار کے کارٹن ہے تازہ تاریخ کے پریش تاریخ کے مال ہوتا ہے یہاں پہ ایکسپائر مال نہیں ملیں گے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سستہ ہے ایکسپائر ہوتا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر اصل بات تو یہ ہے کہ ایران جسمانی طور سے وہ بوت کے لیے رچائے وہ کوکنگ کا ہو یا آپ کو برڈی واش وغیرہ جو انا آپ استعمال کرتے ہیں اس چیز میں جو ایران آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس چیز میں کلے رہے ہیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھی بڑے اچھے چیز بناتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ کالے بیڑے ہم لوگوں کا بنین میں گسے ہوئے وہ کام خراب کر دیتے ہیں اور یہ کتنے کا ایسا ہے یہ جو یہ اٹھارہ سو روپے کے کارٹن ہے اس میں کتنے پیس ہوتے ہیں اس میں چوبیس پیس ہوتے ہیں چوبیس پیس اٹھارہ سو کا کارٹن بھئی خود ہی کلکلیٹ کر لیں تازہ تاریخ فریش تاریخ کا مال ہوتا ہے اس میں یعنی یہ ستتر روپے کارٹن کے حساب سے پر پیس پڑتا ہے اچھا ماما اپنا نمبر بتا دیں اگر کچھ بندہ آپ کے پاس آئے ہیں اور یہاں خریدے ہیں آپ کی کوپ ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ آپ کا نمبر اگر مل جائے ہیں نمبر تو یہ ہے نمبر تو یہ ہے 0302 2785 576 یہ توکل آئل ٹریڈر توکل آئل ٹریڈر پروپریٹر نظام الدین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے کسی بھی قسم کی کوئی چیز چاہیے تو یہ ہمارے نظام الدین بھائی ہیں ان کا نمبر نیچے آپ کو سکرین پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ نے ضرور اپنا موبائل اٹھانا ہے اور ڈائل کر دینا ہے نظام الدین کا موبائل نمبر اور ان سے پوری انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں کہ ان کی شوق کہاں ہیں اور یہ کون سا عمال آپ کو کہاں پہنچا سکتے ہیں تو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب آپ کا بنتا ہے ضرور آپ سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو تاک مجھے جات دیجئے